السلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیکن نا لگی ہوں پوڑو حالے کے پیچھ پہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے اس کا نام ہے چکن پائے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک بول میں دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں ون فورت کپ میں نے بٹر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون سالٹ ون ایک اس کو ڈال کے تھوڑا سا مکس کریں گے جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں ٹو ٹی سپون جتنا تھنڈا پانی ڈال لیں اور اس کا ایک ڈو پر پیئے کر لیں گے اور جب یہ ڈو تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کو فریچ میں رکھنا ہے ہاف انار کے لیے پھر اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں پھر میں نے اس کی چکن کی پیلنگ کے لیے میں نے ہاف کے جی چکن دے لیا ہے کیوبز میں اس میں ون ٹی سپون تکہ مسالہ ڈالا ہے ہاف ہاف ٹی سپون میں نے اس میں جنجا گالک پاودر ڈالا ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں دہی ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مرینیٹ کیلئے چھوڑ دیں گے فور ٹوینٹی منٹس پھر ہم اس کو کوک کریں گے ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون آئل اپنے ایک پین میں لے لینا اور اس چکن کو ڈال کے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے کہ یہ دن ہو جائے اور ڈرائے ہو جائے پھر ہم وائٹ ساوس پریپے کریں گے اس کے لیے میں نے ٹو ٹی بل سپون آئل لے لیا ہے اور اس میں ٹو ٹی بل سپون ہی میدہ ڈال کے اس کو میں مکس کریں پھر اس میں ہاف کپ سے زیادہ میں نے ملک ڈالا تھا اور ون چکن کیوب چلی فلیکس ڈالی ہیں ہاف ٹی سپون اور سالٹ میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون پھر آپ اس میں ویجیز اکارڈنگ ون کیپسکم لی تھی ہاف کپ میں نے کون لیا ہے اور ون انین سمال اس کو کیوب کر کے سب کو تو وہ میں نے ایڈ کیا اور یہ چکن بھی میں نے بیچ میں ہی ایڈ کر دی تھی اور اس میں پھر میں نے فروزن مطر تھے وہ ہاف کپ وہ ایڈ کیے اور چیز آپ کو جتنی پسند ہے وہ ڈالیں جب یہ تھنڈی ہوگی پیسٹری تو میں نے اس کو ہاف میں پہلے کٹ کیا تھا جو ہاف ہے اس کو رول کر کے اپنے اپنے پائے ٹری میں لگا لیں اس کو پھر یہ جو اس کے اوپر فلنگ ایڈ کر کے پھر اس کے اوپر میں نے مکس ہر بیٹ کیے اور یہ جو ہاف میں نے چھوڑی تھی اس کو پھر میں نے اس کی اس کو دوبارہ رول کیا اور اس کی میں نے یہ سٹریپس کاٹ دیئے آپ اس کے اوپر فلنگ اس کو کور کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے وہ کر لیں میں نے اس کو یہ لک دے تھی پھر ایگ واش اس کے اوپر کرنا ہے فلنگ کو ایگ واش کر کے تو اس کے اوپر مکس ہر ڈال کے اس کو آپ بیک کریں کے وان پھر اس کو کٹ کر کر تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا تھینک یو دیجئے ٹرائے